سٹوڈنٹس بسم اللہ مانے ہوئیں اب ہم پڑھیں گے سمبیاسس سمبیاسس جس کیا ہوتا ہے اسوسیشن بیٹوین ٹو آرگینزم دو آرگینزم کے درمیان میں لیونگ آرگینزم کے درمیان میں جو اسوسیشن ہوگی وہ سمبیاسس کہلاتی ہے اب سمبیاسس کی دو مطلب دو کنڈیشن ہو سکتے ہیں یہاں تو دونوں آرگینزم کو فائدہ ہو یا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آرگینزم کو فائدہ ہو اور دوسرے کو نا نقصان ہو اور نا فائدہ ہو ٹھیک ہے آپ کی بک میں جو ہے یہ کمپلیٹ اپ ڈیفنیشن نہیں لکھی ہوئی ٹھیک ہے اس میں لکھ دیا کہ بیٹوین ٹو آرگینزم کے تو میچیلیزم کی بھی ڈیفنیشن ہے ٹھیک ہے تو سمبیاسس ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹو آرگینزم کے درمیان میں اسوسیشن ہے چاہے وہ دونوں آرگینزم کو بینیفٹ کرے تو وہ میچیلیزم کلائے گی اور اگر اس میں ایک اورگیزم کو بینیفٹ ہو اور دوسرے کو نا نقصان ہو نا فائدہ ہو تو وہ کیا کلائے گا کمنسیلیزم ٹھیک ہے تو میچیلیزم کی دو ٹائپ ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں میچیلیزم اور ایک کو کمنسیلیزم ٹھیک ہے میچیلیزم کیا ہے کہ یہ ایسی ریلیشنشپ ہے جس میں جو ہیں دونوں اورگیزم کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو میچیلیزم کی جو اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے جو روٹ نوڈیوز ٹھیک ہے یہ ہو گئی ٹھیک ہے دوسری جو ہے مائکورائزہ جو آپ لوگوں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا کہ فنگس اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے اسوسییشن جو کہ فلارنگ پلانٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لائکنس جو کہ فنگس اور ایسی کی درمیان میں اسوسییشن ہے اور انسیکٹ اور فلارز کے درمیان میں اسوسییشن ابھی ہم ان کو ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو میچیلیزم کی جو ہے چار اگزیمپلز ہیں ٹھیک ہے میچیلیزم کیا ہے جس میں دونوں اورگیزم جو ہے وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے وہ میچیلیزم ہے تو میچیلیزم کی کیا ڈیفنیشن ہو کہ relationship between two organism in which both the organism benefit from ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایک اگزیمپل ہے روٹ نوٹیوز مایکورائزہ لائکن انسیکٹ اور فلارر اب ہم ان سب کو ڈیٹیل میں بڑھتے ہیں کہ روٹ نوٹیوز میں کون سے ارگنیزم کس کو فائدہ پہنچاتے ہیں میچیلیزم یا سیمبیارٹک رلیشنشپ کی جو ایک اگزیمپل ہے روٹ نوٹیوز کچھ ہوتے ہیں پلانٹس جن کو ہم لگیومی پلانٹس کہتے ہیں لگیوم پلانٹس ہوتے ہیں یہ ایک فائدہ کی فائملی ہے اس میں کون سے پلانٹس آتے ہیں پی اینڈ بینز جیسے مطر ہیں یا جو جتنی بھی دالیں ٹائپ ہوتی ہیں بینز جیسے لوبیا ہوتے ہیں سویا بینز ہو گئے یا لال لوبیا سفید لوبیا یہ سب بینز ہوتے ہیں یہ جن پیس مطر اور بینز جن پلانٹس میں اگتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں لگیومی پلانٹس کہتے ہیں لگیومی پلانٹس کی خاص بات کیا ہے ان کی جو روٹس ہیں ان کے اندر جو ہوتے ہیں جیسے بابلس ٹائپ کی روٹس کے نیچے بابلس ٹائپ کے کچھ ٹرانسپیرنٹس سے ہوتے ہیں جن کو ہم روٹ نوڈیوز کہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ اس پلانٹ کی روٹس کو دیکھیں زمین کے اندر جو ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ اس طرح کے پھٹکیاں پھٹکیاں ٹائپ کی بابلس ہوتے ہیں ان کو ہم روٹ نیڈیولز کہتے ہیں اب ان روٹ نیڈیولز کے اندر خاص قسم کے بیکٹیریا رہتے ہیں ہر بیکٹیریا نہیں خاص قسم کا بیکٹیریا ہے جو اس روٹ نیڈیولز کے اندر رہتے ہیں انہابٹ کرتے ہیں انہابٹ کا مطلب ہے کہ اس کی یہ ایک جگہ ہے ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ سوائل ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ پودے ہوتے ہیں روٹس ہوتی ہیں سوائل میں ائر بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہوا ہوتی ہے ہوا کے اندر ایٹموسفیرک نیٹروجن کس کی شکل میں موجود ہوتی ہے این ٹو کی شکل میں آپ لوگوں نے پڑا آگا اپنی کیمسٹری میں کہ گیسی جو ہوتی ہیں وہ اگر ہوا میں ہوتی ہیں تو اکسیجن ہوگی تو اوٹو کی شکل میں ہوگی ٹھیک ہے نیٹروجن ہوتی ہے تو ا ایٹموسفیرک نیٹروجن کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو پلانٹس ہیں وہ اپنا جو پروٹینس ہیں اپنی جو نیٹلیک ایسیڈز ہیں جن کے اندر نیٹروجن اوز ہوتا ہے وہ خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو پلانٹس ہیں نا وہ نیٹروجن یعنی کہ ایٹرو جو ہے اس کو اعمال نہیں کرسکتے ٹھیک ہے پلانٹ جو ایٹروجن نوٹ یوز ایٹو وہ صرف کس کو یوز ہے یا تو اس شکل میں ہو نائٹریٹ کی شکل میں یا نائٹرائٹ کی شکل میں ہو یا امونیا کی شکل میں ہو اگر نائٹریجر ان کے پاس اویلیبل ہو تو وہ اس کو یوز کر کے اپنے پروٹینز بھی بنا سکتے ہیں اپنے جو ہے نیوکلی کیسیڈ بھی بنا سکتے ہیں اب جو ایئر موجود ہوتی ہے سوائل کے گٹ اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں اگر یہ چیزیں کم ہیں جس سوائل میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہر پودا یہ کام نہیں کر سکتا صرف لگیو میں پلانٹ یہ کر سکتے ہیں اب جس سوائل میں یہ چیزیں کم ہیں امونیا بھی نہیں ہیں نائٹریٹس بھی نہیں ہیں نائٹرائٹ بھی نہیں ہیں اور صرف ایٹماسٹریک نائٹروجن موجود ہے تو اس سوائل میں اس زمین میں اور موجودیں اپنا کام نہیں کر سکتے لیکن جو ہے نا لگیومی پلانٹ کیونکہ ان کی رود نیڈیوز میں خاص قسم کے بکٹیریا موجود ہیں تب کیا ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا جو ہے نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہر بیکٹیریا نہیں خاص بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نائٹروجن کو جو انٹو کی شکل میں ہوتی ہے اس کو فکس کر دیتے ہیں کہ فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو نائٹروجن کو انٹو کو لے لیتے ہیں اپنے جسم کے اندر یعنی کہ اپنے سیلس میں لے لیتے ہیں بیکٹیریا اور اس کو کس میں کر دیتے ہیں امائنو ایسٹ میں جب امائنو ایسٹ میں کر دیتے ہیں تب یہ پلانٹس جو ہیں ان کی روٹس اس کو لے لیتی ہیں اور پھر آگے کہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ انہوں نے اس کو یوز کرنا ہو کسی بھی شکل میں پروٹینز بنانی ہو یا انہوں نے ان سے نیکلیک ایسٹ بنانے ہو تو یہ اس کو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ تو ہو گیا جو کہ بیکٹیریا نے ان پلانٹس کو فائدہ دیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا پلانٹس یہ بھی فائدہ دیتے ہیں بیکٹیریا کو اب یہ کیا فائدہ دیتے ہیں بیکٹیریا کو کہ بیکٹیریا کو رہنے کی جگہ دیئے انہوں نے ٹھیک ہے بیکٹیریا رہ سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کو فوڈ بھی یعنی کہ جو اب ظاہر ہے کہ جو اس کو فوڈ چاہیے اس کے لئے کچھ انزائن جو ہیں وہ یہ پلانٹ ان کو مہیا کر دیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے فوڈ کو بنا سکتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ دونوں نے آپس میں مل کے کام کیا تو اس ریلیشنشپ کو ہم نے کیا کہا میوچیلیزم کہا اب آپ سمجھ میں آگئے ہوگی میوچیلیزم کی کہ اس میں روٹ نیڈیوز کی میوچیلیزم کیسے ہوئی ہے دوسری جو اسوسیشن ہے وہ مائکو نائزہ اسوسیشن کے لاتی ہے اب یہ اسوسیشن جو ہے کن میں ہوتی ہے ایسے پلانٹ کی روٹس میں جو ایسیڈ سوائل میں رہتے ہیں یعنی کہ جو سوائل ہے اس کی پی ایسیڈک ہے ایسیڈک پی ایسیڈک ہونے کی وجہ سے جو پلانٹ کی روٹس ہیں وہ اپنے منرلز کو سوائل سے حاصل نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ لوگوں کو فاسٹیئر میں آپ لوگ نے پڑھا تھا کہ روٹس کا کیا کام ہے کہ روٹس کا کام ہے کہ منرلز جو ہے وہ سوائل سے لیتی ہیں اور پھر اوپر لیس تک پہنچاتی ہیں اب لیکن پلانٹ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جو کہ ایسیڈ سوائل ہے ایسیڈ سوائل کی وجہ سے جو ایسیڈ موجود ہیں ایسیڈیٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پلانٹ کی روٹس کو اپنا نارمل فانکشن لینے کے منرلز آئینس نارمل طریقے سے رہنے نہیں دیتی لینے نہیں دیتی اب یہاں پر ایسی روٹس جو پلانٹ کی روٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خاص قسم کی فنجائے ایک اسوسیشن بنا لیتی ہیں اس اسوسیشن کو ہم مایکرو رائزا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب مایکرو رائزا میں دونوں چیزیں اس سے کو فائدہ پہنچاتی ہیں اب اس میں جو پلانٹس ہوتے ہوسٹ ہے وہ پہنچ ہوتے ہیں پائن ٹھیک ہے پائن کا درخت ہے ٹھیک ہے اور یا بیچ یا ہیتھر دو طرح تین طرح کہ انہوں نے پودے بتائیں جو کہ ہوسٹ ہوتے ہیں جو کہ مایکرو رائزا اسوسیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو بتا ہے کہ فنجائے کا آپ نے پڑھا ہے آپ نے کہ یہ جو بھی ڈیٹ اورگینک میٹر ہوتا ہے اس سے اپنا فوڈ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایسی فنجائیں ہیں جن کے پاس اپنے انزائنز کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ خود سے ان کے پاس انزائنز کی کمی ہے اتنے وہ خود سے جو ڈیٹ میٹر ہوتا ہے اس سے فوڈ اپنا حاصل نہیں کر پاتی ہیں تو اب یہ جو ان کے ریلیشنشپ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوسٹ جو ہے وہ اس کو انزائنز پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے جس وجہ سے جو باہر لیف لیٹر ہوتا ہے جو گلے سڑے پتے پڑے ہوتے ہیں اس سے وہ کاربائیڈیٹ ہے وہ ڈیجسٹ کر سکتے ہیں اور اپنا فوڈ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی جواب ہے فنجائے کیا کرتی ہیں ان کے مدد کرتی ہیں کہ جو سوائل کے اندر منرلز ہیں وہ خود ایبزورب کر کے پھر پلانٹ کی روٹ تک پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے دونوں نے ایک دوسرے کو بینفٹ کیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کا جو کوسٹن آپ کا کام ہے ایک تو کام میں آپ کو فرسٹ اس میں بتایا ٹھیک ہے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے پیراسائٹ کی ڈیفینیشن بتانی ہے اور پیراسائٹ کی دو ٹائس بتانی ہے